بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رہن والا ہے یہود کے جو قبائل مدینہ منورہ میں سادش اور بد اہدی کے نتیجے میں مدینہ منورہ سے نکالے گئے ان میں سے باز نے خیبر میں پناہ لے لی تھی جو مدینہ منورہ سے شمال میں واقع ہے وہ وہاں آ کر بھی اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے اور مسلمانوں کے خلاف کبھی مشرقین مکہ کو اور دیگر عرب قبائل کو اکٹھا کر کے لے آئے تو کبھی بنو قریضہ کو بد اہدی پر امادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرقین مکہ کی طرف سے امن حاصل ہونے کے بعد خیبر میں موجود یہودیوں کا معاملہ نبٹانے کا ارادہ فرمایا تاکہ ان بیرونی فتنہ پروروں کی وجہ سے مدینہ کے داخلی استحقام میں پیدا ہونے والے خلل کا تدارک کیا جا سکے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد محرم کے آخر میں خیبر کی طرف پیش قدمی کا ارادہ فرمایا خیبر میں بہت وسیع کھیتیاں بھی تھی اور چھوٹے بڑے سارے کلے بھی جن میں آٹھ کلے بہت نمائی تھے اور پانچ کلے خیبر کی ایک جانب اور تین دوسری جانب تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف چودہ سو سے زائد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور خیبر پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس فضیلت کے حاصل ہونے اور اس شخص کے بارے میں جاننے کا بہت اشتیاک ہوا جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جن کی آنکھیں دکھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعب مبارک لگایا جس سے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں پھر انہیں جھنڈا انعج فرمایا اور ہدایات دیتے ہوئے فرمایا اے علی اللہ کی قسم اگر اللہ آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو آپ کے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے پہلے قلعے نام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ مرحب نامی پہلوان سے ہوا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں ایک ہزار مردوں کی طاقت ہے دونوں طرف سے اشار کا تبادلہ ہوا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی تلوار کے وار سے اس کو ڈھیر کر دیا اس کے بعد مرحب کے بھائی یاسر کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر ڈالا اور پھر یہود سے بھرپور لڑائی ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی لیکن یہود اگلے قلعے صاحب میں چلے گئے جسے تین دن کے محاسے کے بعد فتح کر لیا گیا اس کے بعد پہدار پہ قلعہ زبیر قلعہ ابی قلعہ نظار فتح ہوتا چلا گیا جس کے نتیجے میں خیبر کا نصف حصہ فتح ہو گیا اس عظیم کامیابی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے خیبر کے دوسرے نصف میں موجود تین کلوں میں لڑائی اور محاسرہ رہا لیکن آخر کار سلالم قلعہ کے مالک ابو الحقیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح کی خواہش ظاہر کی اور اس بات پر صلح ہو گئی کہ تمام لوگوں کی جان بخش دی جائے گی اور وہ وہاں سے نقل مکانی کر لیں گے سارے باغات سارا سامان اور چیزیں مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط قبول فرمائی اور معاہدہ صبح مکمل ہو گیا اگرچہ یہود نے معاہدے میں نقل مکانی کا وعدہ کیا تھا لیکن یہود نے اسی سرزمین میں رہنے اور کھیتی باری کرتے رہنے کی خواہش کا اظہار کیا مسلمانوں کے پاس بھی کھیتی باری کا انتظام نہ تھا اس لیے کھیتی باری اور پھال کی پیداوار کے نصف پر خیبر کی زمین اور باغات دوبارہ یہودیوں کے حوالے کر دیئے گئے خیبر کی زمینوں کو چھتیس سو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور اٹھارہ سو حصے مسلمانوں اور اٹھارہ سو حصے یہودیوں کے حصے میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا حصہ ابیبیہ والوں میں تقسیم کیا جو در حقیقت صورت الفتح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلد مال غنیمت کے ملنے کے وعدے کی تکمیل تھی خیبر کے اس حصے کی برکت سے مسلمان آسودہ حال ہو گئے اور انہیں معاشری طونگری اور اس تحکام حاصل ہو گیا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو